بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پچھلے تقریباً جب سے OIC کا قیام ہوا ہے آپ سب نے اور ہم سب نے ایک چیز دیکھی ہے کہ OIC اسرائیل کا پپٹ ادارہ ہے اس نے سب کا تحفظ کیا ہے سوائے مسلمانوں کے لیکن جو ٹرنڈ ہم پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں وہ زمین بوس ہونے جا رہا ہے علاقہ طور پر افغان طالبہ نے بدکشاہ علاقہ کبھی بھی جیتا نہیں تھا پنجشیر نہیں جیتا تھا یہ اب آلماس سارا افغانستان فتح ہو گیا ہے پنجشیر میں صرف وکٹری کا اعلان باقی ہے لیکن جو اب گریڈ گیم ہونے جا رہی ہے پوری دنیا کے اندر اس گریڈ گیم کے اندر جو اصل خطرہ ہے وہ دنیا کی دو طاقتوں کو ہیں وہ ہے ایک انڈیا اور دوسرا ہے فلسطین نیمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیاں بھی جتنی دیکھیں اگزیکٹلی ہنڈر پرسنٹ ٹرو ہو رہی ہے جب انہوں نے پیشن گوئیاں میں کہا کہ یعنی اہل کابل یہ لڑنے کے لئے آئیں گے وہ جو بلوک کی بات کی جس میں پاکستان ترک تھے ایرانی اور افغان طالبان یعنی اہل کابل کی انہوں نے بات کی پھر روس اور چین کی بات کی اب آپ غور کریں کہ اس وقت اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں جو بلوک بن رہے ہیں وہ کون سا ہے پاکستان روس چین ترکی ترکی سے لڑائی تھی طالبان کی معاملات تاہہ ہو گئے اور ایران یعنی یہ بلوک بن رہے ہیں جس نے انڈیا کے ساتھ لڑائی کرنی ہے اور پھر اس کے بعد یہی آگے جائے گا جس نے جا کر فلسطین کے اندر آزاد کروانا صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ افغان طالبان نے دو کیے ہیں بڑے فیصلے نمبر من فیصلہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایک تو انہوں نے چائنہ سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہماری معیشت کو اٹھائیں چائنہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہونے جا رہا ہے چائنہ اب ان کو اصل میں چاہیے سکتیس کروڑ ڈالرز چائنہ اب افغان طالبان کے ساتھ کرنے جا رہا ہے ڈیل اور ان کی معیشت کو اٹھانے کے لیے آخری حد تک جا رہا ہے صرف اور صرف ان کی حکومت کے اعلان کے بعد افیشل ورکنگ بڑی تیزی سے شروع ہو جائے گی چائنہ کے بعد افغان طالبان نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے خاص طور پر جو اپنی بدری فورس ہے جو خاص طور پر جو ان کے کمانڈوز ہیں اس کو انٹرنیشنل سطح پر ٹریننگ کروانے کے لیے روس پاکستان چائنہ اور دیگر ممالک کے ساتھ ان کو یعنی ایک تو آپ نے دیکھا پہاڑوں کے اندر تو ماسٹر وہ ہو گئے امریکیوں کو سب کو شکست دے دی لیکن اب ان کو انٹرنیشنل سطح پر ٹریننگ کروانے کا فیصلہ کیا ہے اور جیسے ہی اوفیشل اناؤنسمنٹ ہو جائے گی کہ ان کی حکومت بن گئی ہے تو جس طرح ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ اپنی سپیشل بدری فورسز کو لے کر جانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ افغان طالبان نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے جہاز کچھ خرید دے ہیں جس میں ان کو رشیا کی مدد درکار ہوگی چائنہ کی مدد درکار ہوگی انہوں نے کہا کہ ہمارا جتنا یوتھ ہے آپ نے اس کو دیفنز کے معاملے میں ٹرین کرنا یہ اصل میں وہ اسلام کا قانون فالو کر رہے ہیں کہ آپ نے دشمن کے مقابلے میں ہتھیار تیار رکھنے ہیں یہ وہ تمام چیزیں کر رہے ہیں یہ اصل میں وہ کیوں کرنے جا رہے ہیں ان دونوں کا تعلق براہ راست جا رہا ہے کشمیر سے اور براہ راست جا رہا ہے بیت المقدس مسجد اقصہ سے دیکھیں ایک چیز جو ہے وہ پوری ہے کہ بیت المقدس مسجد اقصہ کو گرا کر تھرڈ ٹیمپل انہوں نے بنانا ہے افغان طالبان کا اس وقت جو کام ہے ایک چیز ایسی ہے جس میں رشیا اور چائنہ طالبان کو بیک کرنے کو تیار ہے پاکستان کی ائر فورس بھی ٹرین کرے گی ان کے پائلٹ ترکی بھی کرے گی اور اس کے علاوہ دیگر تو ان کا مگلا جو پلان ہے وہ ہے انٹرنیشن سطح پر جانا سوہل شاہی نے یہ جو بیان دیا ہے کہ دنیا میں جہاں پر بھی مسلمانوں کے معاملات خراب ہوں گے ہم ان کی بیک پر کھڑے ہوں گے انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں پر دنیا میں ظلم ہو رہا اور ہم خاموش رہے چائنہ اور رشیا کا گرین پلان یہ ہے کہ جو پوری دنیا کی او ایسی اور یہ وہ سب کچھ ہے افغانستان کو اس لیبل پر لے کر آئے جائے کہ لیڈرشپ اس وقت جو اگلی ہے وہ خاص طور پر افغانستان کے حوالے کی جائے اور اس میں ترکی اور پاکستان کا بھی کردار رہے یعنی یہ جو تین ممالکی ہے اور سات اران اس میں ہو سکتا ہے مستقبل کے اندر او ایسی کی جتنی لیڈرشپ ہے وہ افغانستان کے اندر راجہ سعودی عرب فارغ ہو جائے یعنی وہ اب سربراہی نہ ہو یا ہو سکتا کسی اور بلوک میں چلے جائے افغان طالبان اپنی فورسز کو تیار کریں انٹرنیشن مارکوں کے لیے وہ کیوں تیار کریں افغان طالبان نے بیان دیا ہے ٹیلی گراف میں جو چھپا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ویسٹ ہمارے راستے میں نہ آئے اگر ویسٹ نے ہمارے راستے میں آنے کی کوشش کی تو ہم اگلے بیس سال مزید جنگ کر سکتے ہیں جنہوں نے مسلسل آلماس پنتالیس سال جنگ دیکھی ہو وہ مزید بیس سال لڑنے کو کیوں تیار ہے کیونکہ اب افغان طالبان کا اگلا جو حدف ہے وہ نمبر ون ہے مسجد اقصہ اور پھر کشمیر کے حوالے سے دیکھیں کشمیر میں اس وقت جو سٹیک جڑ چکا ہے وہ ہے ریشیا کا اور چائنہ کا پاکستان کا تو آلیڈ ہی ہے آپ دیکھیں کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ علاقہ ہی زیادہ ہے سلوانوں کا تو مسئلہ ہے ہی ہے لیکن وہ علاقہ ہی زیادہ یعنی پاکستان کے حوالے سے زیادہ جڑتا ہے جو مسجد اقصہ کا مسئلہ ہے وہ اسی طرح جس طرح مکہ کا ہے مدینہ کا یعنی یہ مقدس مقامات ہے اس پر اگر صورتحال ہوتی ہے تو پوری دنیا سے لڑنے کے لئے آتے ہیں افغان طالبان اب انٹرنیشنل افیرز کے لئے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں ان کا اگلا مقصد یہ ہے کہ انڈیا سے جب وہ آفیشل چینل سے باتشیت کریں گے تو سب سے پہلے وہ مدہ اٹھانے جانے ہیں کشمیر کا یعنی کشمیر پر اب وہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا کشمیر پر وہ ارج کرنے جا رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کو کہ آپ بیٹھیں اور بیٹھ کر معاملہ تیار کریں یعنی اب ایک سٹیک ہولڈر بن گیا ہے افغان طالبان کیونکہ وہ امت مسلم آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ وہ دبا دبا بیان دے گے وہ انڈیا کو بار بار کہتے رہیں گے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرو بیٹھ کر حل کرو ایونکہ قوام متحدہ کی قرار دادوں کے تیہت بھی اگر انڈیا کشمیر کا مسئلہ اس کو بیٹھنے نہیں دیں گے اور انہوں نے جس طرح بات کرنی ہے وہ انہوں نے اس طرح نہیں کرنی جس طرح ہم پاکستان کے اندر کرتے ہیں یا جس طرح عرب کرتے ہیں چھپ چھپ کے جی نہیں جی ہاں ہم آپ کے بھی ساتھ ہیں ہم وکٹ کے دونوں جانب اور دوسرا وہ کرنے جا رہے ہیں بیت المقدس دیکھیں اب وہ ہیں اقتدار کے اندر اب ان کی ائر فورس یہ تمام چیزیں اب وہ کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے مسجد اقصہ کے حوالے سے اسرائیل کے اندر یہ معاملات ہیں بڑے خراب یہ دو معاملات کو وہ لے کر جا رہے ہیں اب انٹرنیشن سطح کے اوپر انہوں نے اس کو پوری دنیا کے اندر کرنا ہے کہ فلسطین کے جو ایشو ہے وہ ریزولف کیا جائے اور انٹرنیشن سطح پر اسرائیل کو باز رکھا جائے نہیں تو ایک چیزہ آپ جن میں رکھئے کہ جب حماس کی حالیہ لڑائی ہوئی تھی اسرائیل کی تو اس میں ایک سٹیک ہلڈر مسلمانوں کے لئے بڑی اچھی بات ہے ریشیا آیا تھا اور چائنہ ریشیا نے وارننگ جاری کی تھی اسرائیل کو کہ اگر تم نے سٹیٹس کو بدلنے کی گوشش کی یعنی اصل میں وہ سیدھا پیغام تھا کہ اگر وسید اقصہ کی حالت بدلنے کی گوشش کی تو شام میں چونکہ اس وقت روز بیٹے اس نے کہا تھا پھر ہمارے حملے کے انتظار کرنا اور چائنہ نے جب ملاقات کی خاص طور پر شام کے اندر جا کر تو انہوں نے بھی کلیر پیغام دیا افغان طالبان کا جو سٹیک ہے اصل میں اس سے پہلے سٹیک ریشیا اور چائنہ نے بنا لیا ہے مسلمانوں کی وجہ سے نہیں ان کا سٹیک یہ ہے کہ امریکہ کے تمام اتحادیوں کو نحستوں نابود کرنا اور چائنہ کا اسرائیل سے لڑائی کا معاملہ فیوچر کا حقیقت ٹی وی جب کہا تھا وہ آپ کو سامنے آتا نظر آئے گا اسرائیل کو روکنا ہے سوپر پاور بننے کے لئے اسرائیل نے چائنہ کا روکنا ہے اس کے لئے دونوں ایک دوسرے کے اتحادی اب ہوں گے جو ان کے خلاف یہ کام چلے گا اب اس پورے کھیل کے اندر افغان طالبان اب پوری طرح اپنی ایک تو فورسز کو انٹرائشن سطح پر تیار کر رہے ہیں اب انہوں نے کشمیر کے معاملے کے اوپر اس کو بیٹھنے نہیں دینا انہوں نے انڈیا کو چھوڑنا نہیں ہے کہ آپ کشمیر کا مسئلہ حل کریں اور بار بار کہتے رہیں اور اس کے بعد وہ ایک حد پر جا کر کہیں گے کہ اگر کشمیرے پر ظلم نہیں ہوتا تو پھر ہم تیار ہیں یہ ابھی وہ کہہ نہیں سکتے ابھی انہوں نے اپنے آپ کو امرش کرنا پھر انہوں نے امت مسلمہ کو کھڑا کرنا کہ تم لوگ بشرم ہو بشرمی کی ہر حد پار کر چکی ہے جو تم بولتے نہیں ہو اس پورے کھیل کے اندر رشیہ اور چائنہ ویٹن سی کی پالیسی دیکھیں گے کہ افغان طالبان کرتے کیا ہے ان کا بہیوئر کیا ہے اس کے بعد وہ کوشش کریں گے کہ وہ اسی ٹائپ جو بلوک ہے اگر افغان طالبان یا افغانیستان کے ہاتھ میں آتا ہے تو باقی امت مسلمہ ان کے نیچے آئی گی تو ہمیں تمام لوگوں کے ساتھ جڑنے میں آسانی ہوگی یعنی جو ورلڈ اسرائیل یا خاص طور پر امریکہ کے ساتھ ہے وہ ہماری سائٹ پر آئے گا جس کا ان کو فائدہ ہو خطے کے اندر جو پرانے ٹرنڈ تھے وہ زمین وہ سو رہے ہیں نئے ٹرنڈ اٹھ رہے ہیں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں